موسیقی ہم کی تبدیلی جو ہے وہ بغیر کسی بضبوط جماعت کے ممکن ہی نہیں ہے موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ والعالی واصحاب عجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں منظور شیخ آپ سے مخاطب ہوں اور اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ تمام خواتین و حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے میں قاری اشفاق قاضی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قرد کے لئے تشریف لائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم کہ اللہ سوف تاعلمون ثم کہ اللہ سوف تاعلمون اللہ سوف تاعلمون اللہ سوف تقام They're بسم اللہ تعالی بسم اللہ وقت بسم اللہ بس نطور لہتران موسیقی 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 ابھی آپ نے سورہ تکاسر اور سورہ اثر یہ دو صورتیں آپ کے سامنے قاضی اشفاق صاحب نے پڑھنی ترجمہ ہے سورہ تکاسر تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن میں غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لوگ گور تک پہنچ گئے ہرگز نہیں انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا تم پھر سن لو کہ ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کو انجام دیتے ہو تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا تم دوزق کو دیکھ کر رہو گے اور پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لوگے پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی سورہ عصر زمانے کی قسم انسان در حقیقت خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عامال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے خواتین و حضرات لاکٹر شرار احمد انشاءاللہ آج نجات کی راہ پر خطاب کریں گے حاضرین کرام یہ دنیا جسے ہم آزمائش کی جگہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں موت اور حیات بخشی تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کس کا عمل بہتر ہے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ اس دنیا کی عارضی زندگی میں ہم حالت امتحان میں ہیں اور اس امتحان کا نصاب کیا ہوگا اس امتحان کی کامیابی کے لیے ہمارے پاس کیا نصاب ہے ہمارے لیے نجات کی راہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے ایک بار پھر میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر شرار صاحب سے کہ وہ اپنے حکیمانہ انداز میں ہم سے خطاب کریں ڈاکٹر شرار احمد بنوان نجات کی راہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام وعلى عباده اللذین استفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتم من لسانی یفقہو قولی اللہم ربنا الہمنا نشننا واعزنا من شنور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتناب اللہم اجعلنا من عبادك الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آمین یا رب العالمین محضر حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگرچہ گفتگو کا عنوان نجات کی راہ ہے تاہم اس زمن میں اس وقت صرف ایک صورت کے بارے میں گفتگو کا ارادہ ہے جس کا مرکزی مضمون یہی ہے یعنی صورت العاصر اس سے پہلے کہ میں صورت العاصر کے بارے میں کچھ ارس کروں چند باتیں تمہینی طور پر جان لیجئے نمبر ایک یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے صرف تین صورتیں قرآن کی ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں صورت العاصر صورت القوسر صورت النصر تین سے کم آیات پر کوئی صورت مشتمل نہیں تو تین سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت صورت العاصر نمبر دو یہ کہ یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے قرآن کا اسلوب یہ ہے جو صور قود میں بیان ہوا کتاب اُحکمت آیات سُم مفسدت من لدن حکی من خبیر یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی گئی اور پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی اس ذات کے طرف سے جو حکیم اور خبیر ابتدا میں قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں مضامین کے اعتبار سے حکمت کے اعتبار سے ہدایت کے اعتبار سے اس محاورے کے ماند ہے کہ دریا کو یا سمندر کو کو تیسری بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے میرے انداز بیان کو پہچانی ہیں پہلے میں نے کہا یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے پھر میں نے ارس کیا یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے اور اب میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے قرآن مجید کا موضوع ہے ہدایت رمضان مبارک کی عظمت کے بعد میں بیان کیا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدل للناس و بینات من الہدا والفرقان قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے اگرچہ سائنٹیفک ریفرنس قرآن میں ہیں قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن فلسفہ کی کتاب نہیں ہے یہ کتاب ہدایت فکری ہدایت عمل ہدایت اور وہ ہدایت جو ہے اس سورہ مبارکہ میں مختصر ترین الفاظ کے اندر سمود گئی چنانچہ میں یہاں آپ کو امام شافی رحمت اللہ کے دو قول سنانا چاہتا ہوں جو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں آپ نے فرمایا اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں غور کریں سوچیں فکر کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لئے کافی ہو جائے اس سے بھی زیادہ بڑا قول جو مفتی محمد عبدہو نے اپنی تفسیر پارہ عم میں بیان کیا ہے اگر قرآن میں سوائ اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لئے کافی تھی اسی جامعیت کے بنا پر صحابہ کرام کا ایک ترز عمال امام راضی نے لکھا کالر رجلان من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازل تقی لم یتفرق حتی یقر احد احد سورت العاصر سم یسلم احد 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 نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ جب وہ باہم ملاقات کرتے تھے تو اس وقت تک علیدہ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو صورت الاصر نہ سنالے اس کے بعد وہ پھر سلام کرتے تھے اور اپنے راستے پر چلے جاتے تھے یعنی تذکیر کے لیے یاد دہانی کے لیے ہدایت کے جملہ مراحل کو واضح کرنے کے لیے ایک ایک لفظ میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے واقعتاً ایک اعتبار سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کے مضامین کا انڈیکس ہے قرآن میں کچھ تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں کچھ عزل کی باتیں بتائی گئیں آدم کی تخلیق کا مرحلہ بتایا گیا آدم اور ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا پھر بہت سے انبیاء کے حالات آخرت کی خبریں دی گئیں ان سب کی طرف اشارہ ہو گیا والاس جمانہ گواہ ان الانسان لفی خص اللہ اللذین آمنون اب یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے قرآن کے مضامین کا بہت جامع عنوان آمنون کن کن چیزوں پر ایمان کس انداز میں ایمان یہ تشریخ قرآن میں ملے گی آپ مکی صورتوں کے اندر وآمن السالحات دیسرہ مضمون کیا ہے اچھے عمال صالح عمال اسی کی تفسیر تو ہے اخلاق تعلیبات ہے بیسک ہیومن موریلیٹی کا تذکرہ ہے پھر شریعت کی احکام ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ سب کیا ہے عمل سالح کی تفسیر یہ کیا ہے یہ مختلف عنوانات سے قرآن مجید میں مضمون آیا کہیں اس کو کہا گیا عمر بالمعروف نہیں ہے جن من کر کہیں سے کہا گیا قدو الہ سبیل ربک اور اس کے اوپر مفصل بدامین ہے اور وَتَوَاسَوْ بِسْصَبْرُ مدنی صورتوں میں جبکہ جنگیں ہو رہی تھیں تو صبر کی جو تلقین آئی ہے جس جس طرح سے آئی ہے وہ آپ کے علم میں تو یہی تو مضامین ہیں نا قرآن کے تو گویا کہ سورة العصر مضامین قرآن کا ایک جام انڈیکس ہے چوتھی کہ یہ کلام انتہائی معقد ہے بہت تاقیدی ہے پہلے تو اللہ قسم کھا رہا ہے اللہ بغیر قسم کھائے بھی کوئی بات کہے تو مستلد ہے ان کا فرمایا ہوا لیکن تاقید کے لیے وَلَعَسُ زمانے کی قسم کھائی اِنَّ الْإنسَانَ لَفِي خُسُ اِنَّ تاقید کے لیے خُسْرٍ تفقیم کے لیے معمولی خسارہ نہیں ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ کروڑ دو کروڑ کا خسارہ نہیں بہت بڑا خسارہ تاقید کی انتہا یہ چار باتیں نوٹ کرنے کے بعد اب ذرا اس کا ترجمہ اور اس کا اینیلیسس دیکھ یہ آیتیں تین ہیں والعصر زمانے کی قسم ہے یہ کلام مفید نہیں بنتا اس سے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے لہذا بات بنے گی اب یہ کلام مفید ہے اس کے معنی سمجھ میں آگئے اسی طرح تیسری آیت کے کوئی معنی سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نیک عمل کی جنہوں نے حق کی وسیعت کی اور جنہوں نے صبر کی وقت تعقید کی یہ اللہ سے کلام شروع ہو رہا ہے تو یہ تو مستثنہ ہے مستثنہ من ہو کیا ہے کس سے مستثنہ کیا جا رہا ہے دوسری آیت کے ساتھ جوڑیں گے تو معلوم ہوگا اس سے کیا بات سامنے آئی انگریزی میں جب آپ انیلیسس کرتے ہیں کمپلیکس سینٹنس کا تو اس کا پرنسپل کلاؤز ایک ہوتا ہے پرنسپل کلاؤز کیا ہے انیل انسان لفی خس یہ اپنی جگہ ایک مکمل جملہ ہے مکمل مفہوم کا حامل ہے اگرچہ پہلی آیت بھی اسی کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بھی جڑ جائے گی اور یہ تینوں مل کر بھی ایک جملہ بنتے ہیں زمانے کی قسم ہے تمام انسان بڑے شدید گھاٹے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی اور جنہوں نے حق کی وسیعت کی اور جنہوں نے صبر کی وسیعت اب ذرا اس جملے کو اپنے ذہن اور شعور کی سطح پر لکھ لیجے یا لوح قلب پر کندہ کر لیجے زمانے کی قسم میں تمام انسان خسارے میں گھاٹے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی اور جنہوں نے سبر کی وسیعت کی اس جملے کو بار بار پڑھئے اور پھر کچھ نتیجہ نکال لیے اس جملے میں کامیابی اور ناکامی کا ایک میار ہمارے سامنے آ رہا جو ہمارے عام طور پر ذہنوں میں میارات قائم ہیں کامیابی کہ ان سے بالکل مختلف ہم کسے کامیابی سمجھتے ہیں جو زیادہ دولت مند ہیں زیادہ کامیاب ہیں جس کی جائدات زیادہ ہے زیادہ کامیاب ہیں جس کی تجارت بہت پھیلی ہوئی ہے زیادہ کامیاب ہیں جس کے پاس اہدہ بہت کامیاب ہے یہی ہمارے کامیابی کی تصورات ہیں ان تمام تصورات کی نفی ہیں کامیابی ان چیزوں سے متعلق ہے ہی نہیں کامیابی تو ان چار چیزوں سے متعلق ہے ایمان عمل صالح تواصم الحق تواصم اسم یہ ہیں تو کامیابی ہے یہ نہیں ہیں تو کوئی کامیابی ہے آپ کو سلطلت ارضی مل جائے کوئی کامیابی نہیں دنیا بھر کی نعمتیں مل جائے کوئی کامیابی جب تک کہ یہ چار چیزیں موجود نہ ہوں ایمان اور عمل سہلے اور تواصم لق اور تواصم سم اور اگر یہ چار چیزیں حاصل ہوں تو چاہے کوئی آپ کو جانتا بھی نہ ہو چاہے آپ کسی کٹیاں میں رہتے ہو کوئی محل نہ آپ کامیاب ہیں یہ ذہن میں رکھئے میار جب تک ہمارا یہ نہیں بنے گا ہم اسلام کے راستے پہ چلی نہیں سکتے اس لیے کہ انسان جو بھاگ دوڑ کرتا ہے جو صحیح کرتا ہے راتوں کو سوچتا ہے پلیننگ کرتا وہ کامیابی کے حصول کے لئے اگر کامیابی کے یہ تصورات ہے تو انہی کے لئے بھاگ دوڑ کرے دنیا میں گم ہو جائے گا جیسے اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق یہ میار ہے در حقیقت جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ صلی اللہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر کسی محفل میں جانا چاہیں تو بار نہ پاسکیں انہیں اجازت ہی نہ ملے اگر وہ کہیں رشتہ کرنا چاہیں تو کوئی انہیں رشتہ لگ دے لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ بھولے سے کسی بات پر قسم کھا لیں تب بھی اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا آپ سوچ یہ ابو حریرہ کا کیا مقام تھا ابو زر کا کیا مقام تھا حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ علیہ سلم من کانا یسرہ ان ینظر الى زود عیسی فل ینظر اس شخص کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہو کہ حضرت عیسی کا زود اپنی آنکھوں سے دیکھے تو میرے اس ساتھی میرے اس دوست ابو در کو دیکھ لیں یہ لوگ ہیں کامیاب ترین حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی حضرت فاطمہ سے رضی اللہ تعالی ان کے پاس کوئی مکان نہیں تھا ایک انساری صحابی نے ایک حجرہ دیا ہے جس میں ودا ہو کر حضرت فاطمہ لئی کوئی گھر نہیں تھا فقراء صحابہ میں سے تھے مہر دینے کے لئے کچھ نہیں تھا حضور نے پوچھا کچھ ہے علی تمہارے پاس مہر دینے کے لئے حضور کچھ نہیں میرے پاس فرمایا تو بہرے پاس وہ زرہ ہوتی تھی ایک ارز کیا جی زرہ تو ہے لیکن ظاہر بات ہے زرہ تو ہتیار ہے جنگ کے لئے ہے آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھو کچھ لے کر آؤ بہر تو دینا ہے کیا اس مفرسی کے سقی وجہ سے حضرت علی ناکام انسان تھے لیکن واقعہ یہ ہے کہ کامیابی کے اور ناکامی کے اس میار پر ہمارا دل ٹھکتا گئی دل ٹھک جائے تو کیا کہنے زندگی میں انقلاب آ جائے میں جو بات کہہ رہا ہوں دل گواہی دے گا کہ صحیح ہے لیکن برا نہ مانے تو میں عرص کروں گا قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے کہ اے محمد جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات لگتی تو ٹھیک ہے گمان سا تو ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک اے میں یقین نہیں ہوتا اور یقین جب تک نہیں ہوگا وہ آپ کی زندگی پر وہ اثر انداز نہیں ہو سکتا وہ بے یار کہنے کو ہم کہتے ہیں ہمارا آخرت پر ایمان ہے اور آخرت کی زندگی عبد زندگی ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے وَإِنَّ دَارَ الْآخرَةَ الْحِيَ الْحَيَوَانَ لیکن ہماری بھاگ دوڑ ہماری سئی و جہد کہاں سے کہاں میں جاؤ یو اے ای میں جاؤ امریکہ میں جاؤ اور کتنی خبریں آتی کتنے لوگ مرتے ہیں الْلیگل امیگریشن کی وجہ سے پورے پورے جہاز نوب جاتے ہیں الْلیگل امیگریشن کس چیز کی تلاش میں کیا اللہ یہاں رازق نہیں ہے رس نہیں دے سکتا لیکن یہ کامیابی کی زندگی جس میں چمک ہو دمک ہو تو اقبال کہتے ہیں کہ خرد کو خیرہ کرتی ہے عقل کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سنعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے یہ جھوٹے رزوں کی ریزہ کاری ہے کوئی اس کی حقیقت ہی نہیں تو پہلی بات زمانے کی قسم ہے تمام انسان خسارے میں ہے یقیناً ہے یقیناً ہے سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں اب دوسری بات نوٹ کیجئے یہ نجات کے منیمم تقاضے ہیں اگرچہ میں یہاں نجات کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اول وہلے میں نجات پا جانا قیامت کے دن ہی ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حکم دے دے جاؤ داخل ہو جاؤ جنت جو ہے اس کے یہ منیمم نوازم ہے کیوں اگر کہا جاتا یقینا ان لوگوں کے براتب بہت اندہ ہیں بہت اونچے ہیں بہت آلہ ہیں عرفہ ہیں جو یہ چار شرطیں پوری کرے تو اس کا مطلب کیا تھا کہ اس سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے زیادہ اونچہ رتبہ نہ سہی زیادہ اونچی جنت نہ سہی چھوٹی جنت ہی ہو جائے گی لہذا اس سے کم پر بھی گزارا ہو سکتا ہے لیکن یہاں کیا ہے یہ تو مینمم تقاضہ ہے کم سے کم تقاضہ ہے لازمی تقاضہ ہے اس کے بغیر وہ فوری نجات ممکن نہیں اب تیسری چیز اور یہ ہمارے تصورات کی بڑی نفی کر دینے والی شہر یہ چاروں شرطیں لازم ہیں ہم سمجھ بیٹھے صرف ایمان سے رجات ہو جائے گی اس سے بھی آگے ایمان ہو نہ ہو ہم مسلمان ہیں محمد کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ سلم نجات تو ہو ہی جانی ہے یہی تصورات ہیں جنہوں نے ہمیں بے عمل کر دیا جب بغیر کسی محنت کے بغیر کسی بھاگ دوڑ کے بغیر کسی قربانی کے نجات حاصل ہو جائے تو کس کا دماغ خراب ہوا ہے کہ وہ محنتیں کرے مشقتیں کرے قربانیا دے اپنا خون دے اپنا مال دے لہٰذا یہ چاروں چیزیں لازم ہیں کہ اللہ کا کلام ہے یہ شاعری نہیں ہے شاعری میں مبالغہ بھی ہو جاتا ہے اللہ کا کلام ایک ایک حرف جو غالب کہتا ہے کہ گنجینہ معنی کا تلسم اس کو سمجھی ہو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے سمجھ